اپوزیشن کے پیانات سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر میں ہوں شویب حاشمی خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں سنر ایاز اور میں ہوں اسد سبحانی ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے وزیراعظم عمران خان کی آس لاہور آمد مختلف تقاریب میں شرکت کریں گے وزیراعلا پنجاب صوبے کے امور بارے وزیراعظم کو بریف کریں گے ورنر پنجاب شہدری محمد سرور بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان مونسون شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگائیں گے عمران خان ایوان وزیراعلا میں قائد عظم بزنس پارک کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان آج لاہور آئیں گے جہاں پر شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے مختلف تقاریب میں شرکت بھی کریں گے وزیراعلا پنجاب صوبے کے امور بارے وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے گورنر پنجاب چوہتری محمد سرور بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے اسی پر بات کرنے کے لیے ہم آسد موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شوے بھاشمی آگاہ کیجئے گا جی بالکل وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دور ہے پر اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے لاہور میں ان کی مصروفیت جو ہے وہ کچھ یوں ہوگی اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان مونسون شجدکاری محمد کے تحت لاہور میں پوتا بھی لگائیں گے اس کے بعد جو ہے وزیراعظم کی زیرے صدارت اکالا صدی اطلاف جو ہے وہ بھی منفقت کیا جائے جاہاں جس میں وزیراعظم کو پنجاب کے امور سے متعلق بریفنگ دیں گے خاص طور پر جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی جو ہے وزیراعظم کو بریسنگ دی جائے گی اور وزیراعظم سے پھر ضروری ہزاریات جو ہیں وہ بھی دیں گے اس کے علاوہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی وزیراعظم سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد پنجاب کے جو معاملات ہیں خاص طور پر کرونا کے حوالے سے جو اجتماعات پنجاب حکومت میں اٹھائے ہیں اس پر ان کو بریسنگ دی جائے گی اور سیاسی امور جو ہیں وہ بھی پیرے بہنس آئیں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوال سے کچھ اگوئیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں جس میں وزیراعظم پنجاب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کچھ کا بینٹ جو ہیں وہ چلنے ہیں تو اس حوالے سے وزیراعظم کا دورہ لاہور خاصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وزیراعظم جو ہیں اس طورے میں وزیراعظم پنجاب عثمان گزدار پر اپنی مکمل ایفمات کا اظہار جو ہے وہ بھی دوبارہ کریں گے شویر باشمی یہ بتائے گا وزیراعظم پاکستان عمرار خان کتنا روزہ دورہ کر رہے ہیں لاہور کا جی بالکل وزیراعظم جو ہیں وہ ابھی تو ایک روزہ دورہ پر لاہور آ رہے ہیں لیکن ابھی ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وزیراعظم کا دورہ لاہور کی ہے مہت سے انفرور سکتا ہے یا نہیں لیکن ابھی تک وہ ایک روزہ دورہ پر لاہور پہنچیں گے اور لاہور پہنچے ہی انہیں سے پنجاب کی قمام ترسوس کے اعلیٰ اور خاص پور پر جو پنجاب حکومت کی جانت سے ملتوبے مکمل کیے جا رہے ہیں جو نئے ملتوبے ہیں اس حوالے سے وزیراعظم کو بریشن دی جائے گی جس کے بعد وزیراعظم ضروری متعایات دیں گے تاہم اس حوالے سے ذرائع کے مطابق کچھ وزرہ ایسے ہیں جن کی کارکردلی سے وزیراعظم جو بریشن دی جائے جو وزیراعظم کی ہدایت لینے کے بعد وزیراعظم جاپ کو اختیار خصیص ہوگا بہت شکریہ شوئے بھاشمی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے وزیراعظم مونسون میں شجرکاری موہم کے تحت پودا بھی لگائیں گے جبکہ وزیراعظم پنجاب صوبے کے پروجیکٹ کے حوالے سے وزیراعظم کو آگاہ کریں گے اور وہ وزیراعظم جو پرفارم نہیں کر رہے ان کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا اب آپ کو پتائیں گے شہر قائد میں بارش شروع ہوتے ہی بیشتر علاقوں میں موت لیک ہو گئی ہے بجلی تحال بہال نہیں ہو سکی بارش کراچی والوں کے لیے زحمت ثابت ہوئی ہے شہرائے فیصل اور قرنگی روڈ پر کئی کئی فٹ پانی بھی کھڑا ہو گیا ہے پنجاب شرنگی آل سیٹی ایریا اور بیشتر انڈر پاسس پانی سے بھر گئے ڈیفینس اور کلیفٹن میں پانی جمع ہونے سے بیشتر گاڑیاں اور موٹر سائکلیں ڈوب گئیں بارش سے کہ الیکٹری کا نظام بھی ٹھپ ہو گیا دو سو فیڈرز نے کام کرنا چھوڑ دیا صدر اورنگی کورنگی فیرولیریا ملیر شارف ایسل پی آئی بی سرجانی میں بجلی موطل ہو گئی لیاری بلدیہ کلیفٹن حسن سکوئر اور گلشن اقبال سمیت محمود آباد میں بھی بجلی گئی تو بہال نہ ہو سکی محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش کا امکان ہے بارش کراچی والوں کے لیے زہمت بن چکی ہے بارش ہوئی تو بجلی غائب ہو گئی جب بھی بارش ہوتی ہے بجلی غائب ہو جاتی ہے اور کراچی والوں کے لیے بن جاتی ہے بارش زہمت شہرہ فیصل اور کورنگی روڈ پر کئی کل پھر پانی کھڑا ہو گیا ہے پنجاب کورنگی اور سیٹی ایریا اور بیشتر انڈس پاسز میں بھی پانی بھر گیا ہے ہونے سے بیشتر گاریاں اور موڈ سائیکل بھی ڈھوپ گئے ہیں بارش سے کے الیکٹری کا نظام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا دو سو فیڈرز نے کام کرنا چھوڑ دیا صدر اورنگی کورنگی فیڈرل بھی ایریا ملیر شارہ فیصل پر بھی پانی کھڑا ہو گیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے سے موجود ہے کراچی سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک منوور چی ملک منوور آگاہ کچھ یہ گئے تفصیلات کیا ہیں چیز ہنہ ریاض گزشتہ روز کراچی ملنوالی بارش میں حکومت اور انتظامیاں کی کلی کھول دیئے ان کے تمام تر جو دعویت تھے انتظامی معاملات کے حوالے سے وہ کھل کر سامنے آگئے اور شدید اس طرح سے شہری جو ہیں پریشانی میں مطلع ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث آم شہر ہیں تو کھول دیجئے ہی سڑکیں ساف ہوگے مگر دیگر جو آم شہروں کے علاوہ جو سڑکیں ہیں گلیاں ہیں یا علاقے ہیں اب بھی وہاں پر جو دو دو تین تین پھوٹ جگو پانی جمع ہے جس کی وجہ سے شہری شدید سے متاثر ہو رہے ہیں شہری جو ہیں کراچی کے حکومت سیند اور بلدیا ہے ازما سے جو انتظامیاں گورنمنٹ کے بلدیا کی نمیندیں ہیں یا انٹی اے میں نے ان سے شدید نراز بٹھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف یہ دعوے کرتے رہ جاتے ہیں بھائی کنور اگر ابھی تک پانی کھڑا ہے تو پھر انتظامیاں کیا کر رہی ہے جی ابھی بھی تحال اگر ہم بات کریں انتظامیاں کی تو گورشتہ روز ہونے والی بارش سے لے کر آج تک انتظامیاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی انتظامیاں غیب ہے عوام دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں دہائیاں دے رہے ہیں اگر انتظامیاں کا کوئی بھی نمیندے جو ان کے سنٹری ورکر ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اگر ہم واتر بورڈ اور سیوریز کی بات کہیں تو وہ ان کے انتظامیاں بھی وہ بھی نظر نہیں آ رہے جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے جلی ہیں طلاب کا منظر تیز کر رہی ہیں جس کے وجہ سے ٹریسٹک کا جو نظام ہے وہ بھی درم برہم ہے ٹریسٹک کی روانی میں بھی شدید خلل پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کے خدید متاثر ہو رہے ہیں تو اگر ہم دوسری طرف سنب بات کریں ٹریسٹک کی ٹریسٹک کی جیٹ بھرمی بلکل برقرار ہے اور ایک پہ محلے پہ بہلے کا کام جو ہے ٹریسٹک انتظامیاں نے کر دیا ہے کراچی کے مختلف علاقے جو ہیں جیسے کہ سدر گارڈن کھارادر نازمباد لیاقتباد کے لئے ہیں جلا وقتی ملیر لانگی ترنگی کیا بات کریں تو وہاں پر سورشیال یہ ہے کہ گشتر ہونے والی بھارے سے اب تک کئی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں وہاں پر بجلی جائے وہ تحال بحال نہیں ہو سکی رہے لانیاں لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے وفاق کی حکومت نے جو حسد عمر صاحب آیا تھے انہوں نے یہ وعدہ کریا ساہی وحسین دانی کرائی تھی کہ اب لوڈ شیٹنگ نہیں ہوگی مگر کئی الیکٹریس کی مانمانیاں عروض پر ہیں شہری ایک تو بارے زحمت جو برشی تھی حکومت اور بلدیہ تھی نمہیندوں کے ناکس انزامات کی وجہ سے وہ زحمت بن چکی ہے اور دوسری طرف باش زحمت بن چکی ہے ملک منور یہ بتائیے گا کہ حسد عمر کی جانب سے یقین دلایا گیا تھا اور جب انہوں نے دورہ کیا تھا اس کے اگلے روز سے لوڈ شیٹنگ میں خاصی کمی دیکھی گئی تھی تو کیا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ سے لوڈ شیٹنگ کا آگاز کر دیا گیا ہے اور غیر ایلانی لوڈ شیٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیٹنگ کی جا رہی ہے جی دیکھیں کراچی کے عوام جو ہیں حکومت وفاقی حکومت اور حکومت چند سے بھی وہ سخت نراب دکھائی جاتے ہیں وفاقی وزیر حسد عمر نے جو ان کو ایک خواب دکھایا تھا کہ غیر ایلانی لوڈ شیٹنگ ان کی جان چھوٹ جائے گی اور انہوں نے اعلان کیا تھا یسین دھانی کرائی تھی مگر وہ صرف چند ایک دو دن گزرنے کے بعد وہ سارہ کتارہ دعویٰ جو تھا وہ کھل کر کھامنے آ گیا اور کراچی کے شہری اس وقت لے کر آج تک اسی عذاب سے دو چار ہیں مختلف علاقے ہیں شدید گرمی تھی اور دوسری طرف سے بارش ہو گئی اور یہ بارش نے مسائل پیدا کر دی ہیں بارش نے مسائل پیدا کر دی ہیں ملک منور یہ بتائے گا مونسون سیزن ہر سال آتا ہے اور کہا جا رہا تھا کہ اس سال تیاری کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود کراچی کے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں کیا پری مونسون میں تیاری نہیں کی گئی تھی مونسون کے حوالے سے جی دیکھیں ریونیو بہت بڑا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے منی پاکستان ہے معاشی حب کہتے ہیں اس بات کو تمام شاہر وفاقی حکومت سندھو اور یا سیاسی جماعت وہ کراچی کو معاشی حب مانتے ہیں اور فنڈ بھی جاری کیے جاتے ہیں کراچی کے جو صفائی شترائی کے حوالے سے یا روڈوں کی جو مرمت وغیرہ کے حوالے سے مگر امنی طور پر وہ فنڈ بھی حیب ہو جاتے ہیں اور ایک دوسری کو پر ازام پر اشرا پونڈ سورنگ کی جاتی ہے کہ وہ سندھ حکومت بزارت بلگیاد ان کے فنڈ جاری نہیں کیے اور بلگیادی نمندر وہ سندھ حکومت دو پر ملد ازام پراتے ہیں اور سندھ حکومت یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہیں فنڈ جاری کیے گئے تو بلگیادی نمندر انہیں کہاں کھارچ کی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو یہ لوڈ کھوڈ کھوڈ کا جو سلسلہ وہ جاری ہے لوڈ کھوڈ کا سلسلہ جاری ہے امنی کمناور یہ بھی بتائیے گا کہ نہ تو بجلی ہے وہاں پر جگہ جگہ پانی بھی کھڑا ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس حوالے سے لوگوں کا کیا کہنا ہے جی سنر ریاض میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگوں کی تو اب اس حالت پر پہنچ چکے ہیں کہ کوئی اگر انہیں نمیندہ نظر آ جائے تو وہ اس کو گھیر لیں اور وہیں پر کھڑا کر کے ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ پہلے اسی جگہ کو صفحہ کریں مگر وہ کیا کریں کہ کوئی نمیندہ ہی ان کو نظر نہیں آ رہا ہو چکی ہے لوگ دہایاں دے رہے ہیں وہ بار بار بلگیاتی نمیندہ سو بھی اور بھنٹ سیب جو اور آقینے اسمبلیاں ان کو بھی پوکار رہے ہیں مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی اپنی مدد آپ کے تحت جب وہ شہری پانی کی نکاسی بھی کر رہے ہیں اور صفحہ ستھائی بھی کر رہے ہیں مگر کراچی بہت بڑا شہر ہے میگا سٹی شہر ہے جو کہ مون سونتے سسٹم شروع ہونے سے قبل میر کراچی نے بھی اور مزیر بلگیات نے بھی یہ بارہا کہا تھا کہ تمام طرح جو نالے ہیں بلساسی وہ صاف کر دیئے گئے ہیں پانڈ بھی جاری کر دیئے گئے ہیں دکھا دے کا فوٹو سیکشن ضرور ہوا نالوں کی صفحہی پہ فوٹو سیکشن کے بعد وہ جو مشینلی ہوتی ہے رہے ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل ہمارے زمان مکمل ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ چھوڑی کی بارش ہو جائے تو صورتحال کس طریقے سے جو وہ کھل کر سامنے آگیا پھر ان کا ناکام نہیں دیا ہے وہ اب کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں رہ گئے اس کے بلگیاتی نمیندے بارش کے بعد پہنچ چھپتا گئے یہ کھل کر جو ان کی کارویزی کا پول ہے وہ کھل کر سامنے آگیا ہے اور لوگ جو شہری ہیں وہ شہری شدید پر اشان ہے ملک منور یہ بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے کیا سڑکوں سے نکاسے کر لی گئی ہے یا تحال پانی کھڑا ہے جی میں نے بتایا کہ اگر ہم شہرہ سحصل کی بات کریں یا شہرہ پاکستان کی بات کریں یا صدر اور خاردار والے جو مین جینا روڈ ہے اس کی بات کرے تو وہاں پر تو تراکیٹ کی روانی بھال کر دی گئی ہے پانی صاف ہے مگر اس کے بعد بہت بڑا شہر جو آئے ابھی بھی تحال پانی میں جو آئے وہ دوبا ہوا ہے جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے دیگر سڑکیں شہرہ ہیں جو ابھی بھی وہاں پر دو سے تین تین فٹ پانی کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں نے بکایا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ٹرافی کے مسائل ہیں بہت شکریہ ملک منبر حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آپ کو بتائیں کہ گلشن اقبال سمیت محمود آباد میں بجلی غیئی اور بحال نہ ہو سکی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اوپر سے مونسون کا سیزن اور بارشیں جو رحمت ہیں وہ کراچی کے لیے زحمت بن گئی ہیں ادھر وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کی کاروائیوں کا موینہ کیا جنہ اسپطال کراچی میں بھی گئے جہاں انہوں نے اسپطال میں معمولات کا جائزہ لیا سید ناصر حسین کا کہنا تھا کہ درگ روڈ پر موجود پانی بھی مشینری کے ذریعے ہٹایا جا چکا ہے تمام چوکنگ پائنٹس اور حساس مقامات کو کلیر کیا جا رہا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں کا ناصر حسین شاہ نے دورہ کیا ہے نکاسی آپ کی کاروائیوں کا موائنہ بھی کیا جنہ اسپطال کراچی بھی گئی جہاں انہوں نے اسپطال میں معمولات کا جائزہ لیا سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ درگ روڈ پر موجود پانی مشینری کے ذریعے ہٹا دیا جا گیا ہے تمام چوکنگ پائنٹس اور حساس مقامات کو کلیر بھی کیا جا رہا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے کرونا پر منفیز سیاست کر کے قوم کا تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے قوم منفیز سیاست کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی وزیراعظم کی قیادت میں سپورٹ لوگڈاؤن کی پالیسی کامیاب ثابت ہوئی تنقید برائے تنقید کرنے والے اناصر کو اب چھپ کا روزہ رکھ لینا چاہیے حکمتی کاوشو عوام کتاب ان سے کرونا پھیلاو روکنے میں مدد ملی عید پر کرونا پھیلاو لوک روکنے کے لیے اختیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے عوام کو ایدوزہا پر اختیاط کا دامن نہیں چھوڑنا شاہیے وزیراعظم کی قیادت میں سمارٹ لوگڈاؤن کی پالیسی کامیاب ثابت ہوئی ہے تنقید برائے تنقید کرنے والے اناصر کو اب چھپ کا روزہ رکھ لینا چاہیے حکمتی کاوشو عوام کے تعاون سے کرونا پھیلاو روکنے میں مدد ملی عید پر کرونا پھیلاو روکنے کے لیے اختیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے عوام کو ایدوزہا پر اختیاط کا دامن نہیں چھوڑنا شاہیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بات کریں گے کرونا بارس کے حوالے سے پاکستان نے کرونا سے مزید 47 مریض انتقال کر گئے اموات کی تعداد 5522 ہو گئی مزید 1918 افراد میں بارس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو بانوے ہو چکی ہے ایک ہزار شہ سو چار مریضوں کی حالت تشبیش ناک بتائی جاتی ہے جبکہ ایک لاکھ اٹھانوے ہزار پانسو نو سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید 47 مریضوں کی زندگیاں نگلی ہیں سندھ میں ایک ہزار نو سو باون پنجاب میں دو ہزار سچٹھ خابر پکتوں خواہ میں ایک ہزار ایک سو تیس بلوچستان میں ایک سو اکتیس گلگت بلدستان میں اونچاس آزاد کشمیر میں چھالیس اور اسلامباد میں ایک سو ستاون مریض انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار نو سو اٹھارہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں نوازی ہزار چار سو پینسٹھ سندھ میں ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو اٹیس خابر پکتوں خواہ میں اکتیس ہزار چھہ سو انوازی بلدستان میں گیارہ ہزار چار سو پانچ گلگت بلدستان میں ایک ہزار سات سو چھان میں اسلامباد میں چودہ ہزار پانچ سو چار آزاد کشمیر میں ایک ہزار آرسو چالیس مریض ہو چکے ہیں اب آپ کو بتائیں گے کہ دنیا بھر میں کرونا کی مریضوں کی تعداد ایک کروڑ چالیس لاکھ تک جا پہنچی ہے ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار ہو گئی بیاسی لاکھ پچاسی ہزار مریض سے حتیاب ہوئے موزی وائرس کرونا نے اب تک دنیا بھر میں پانچ لاکھ اکترانوے ہزار زندگیاں نگل لی ہیں امریکہ میں ایک لاکھ بیالیس ہزار چونسٹھ برازیل میں ستتر ہزار نو سو بٹیس روس میں بارہ ہزار اکسو تئیس بھارت میں چھتیس ہزار دو سو بچاسی ترکی میں پانچ ہزار چار سو اٹھاون ایران میں تیرہ ہزار سات سو اکانوے افغانی سار میں ایک ہزار اکسو سنتالیس اور سعودی عرب میں دو ہزار چار سو سات امبات ہو چکی ہے برطانیہ میں پینتالیس ہزار دو سو تینتیس اکلی میں پینتیس ہزار اٹھائیس سپین اٹھائیس ہزار چار سو بیس اور فرانس میں تیس ہزار ایک سو باون حالاتیں ہو چکی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں کافی تواہی ہوئی ہے ہمارے حالات بہت بہتر ہیں وہ غلطی نہ دہرائیں جو عید اور فطر پر دہرائی تھی وزیراعظم عمران خان کی قوم سے عید سادگی سے منانے کیا بھی کہوٹا میں شجرکاری کی تقریب سے خطاب میں کہا جنگلات کم ہے مزید نو نیشنل پارک بنانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نے منسون شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا وزیراعظم کا کہوٹا میں شجرکاری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں دنیا کی نسبت میں سب سے کم جنگلات بچے ہیں پاکستان میں ازادی سے اب تک تیس نیشنل پارک سے ہم نے ان کا بھی صفایہ کر دیا اب اگر ہم نے جنگلات نہ اگائے تو کافی نقصان ہوگا ان کا کہنا تھا کہ درخت اگانے سے گلوبر وارمنگ سے بھی بچا جا سکتا ہے ہم نے تیس کروڑ درخت دو سال میں اگائے درخت کو لگانا نہیں ان کو بچانا بھی ضروری ہے ہم جنگلات کی نگبان بنا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھاتے رہیں گے ہمارا حدف دس عرب درخت لگانا ہے انہوں نے کہا ہماری نئے نیسل کو درختوں کی اہمیت اور انہیں بچانا کا زیادہ شعور ہے ہر سکول میں ہفتے میں دو گھنٹے گرین کلین پاکستان سے کھانے کے لئے مقتص ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سمارٹ لاؤن سے صورتحال بہتر ہوئی بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں کرونا کے مریض اور عربات میں کمی ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے سمارٹ جی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عوام عید قربان پر ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کرے ادوزہا سادگی سے بنائی جائے پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں سے ہے جہاں کرونا کے مریضوں میں کمی ہوئی ہے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طبیعت کیسی ہے اس کے حوالے سے مزید بھی بتائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ پڑھئے ہماری نظر ہوگی ہر بارداد پر مجرم کی چالاکی اور صفاکی پر جرم کیسے نشان چھوڑتا ہے پردہ اٹھائیں گے ہر راز سے کی طبیعت ناساس ہے جسم پانی کی مقدار کم ہونے پر انہیں ڈرپ بھی لگائی گئی ہے کرونا کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے عدویات بھی تجویز کی گئیں ڈاکٹرز نے شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ دے دیا شہباز شریف کی طبیعت ناساس ہونے پر ڈاکٹرز نے ان کا طبیعہ معاینہ کیا اور انہیں ڈرپ بھی لگائی گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد ان کی طبیعت ناساس ہوئی ررہ سناؤلہ نے اپنی پیس کانفرنس کے دوران بھی شہباز شریف کی طبیعت کی خرابی کا ذکر کیا تھا ڈاکٹرز نے شہباز شریف کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہونے پر ڈرپ لگائی اور کرونا کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے عدویات بھی تجویز کی مسلم لگنون کی ترجمہ مریم آرنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو کمزوری کے سبب ڈاکٹرز نے ہنگامی طبیعہ امداد فراہم کی بات کریں گے بھارتی جاریت کی بزدل بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر رکھ چکری اور برو سیکٹرز میں شریعبادی کو اپنا بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنایا بھارت اپنی جاریت سے باز نہ آیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سیربرا میچر جنرل بابر افتقار کی جانب سے جاری ٹویٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کی خراب ورزی کرتی ہوئی گاؤں کے رہائشوں پر فائرنگ کر دی ہے ڈی آئی جی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے سیکٹرز رکھ چکری اور برو میں آبادی کو نشانہ بنایا جسے دو خاتین زخمی ہو گئی انہوں نے ٹویٹ میں بتایا کہ بھارتی فوج کی جانب سے رواہ سال اب تک سولہ سو ستانوے بار کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے پاکستان کا بھارتی جاسوس کلوشن کو تیسری بار کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ بھارتی حکام کو آگاہ بھی کر دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں گزشتہ روز بھارتی سفارتکار کلوشن کی بات سنے بغیر ہی چلے گئے کلوشن انہیں پکارتا رہا بھارت کی بدنیت ہی کھل کر سامنے آئی یہ رسائی نہیں چاہتے تھے ترجمان دفتر خارجہ کے جانب سے جاری بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ بھارت کو کلوشن جادے تک تیسری کونسلر رسائی کے حوالے سے رسمی طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو سیکیورٹی حلکار کے بغیر کونسلر رسائی دینے کی پیشکش کر دی ہے کونسلر رسائی کے لیے بھارت کے جواب کا انتظار ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ بلابل بھٹو کلوشن سے متعلق حکومتی خفیہ آرڈیننس منظر عام پر لے آئے کہتے ہیں یہ آرڈیننس غیر قانونی اور غیر آئینی ہے حکومت نے بھارتی جاسوس کو سہولت مہیا کرنے کا موقع دیا پارلیمنٹ کو اطماع میں لیے بغیر کوئی بھی آرڈیننس نہ قابل برداشت ہوگا سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلابل بھٹو زرداری نے کہا کہ کیا وجہ تھی کہ حکومت نے بھارتی جاسوس کلوشن سنگھ یادب کو سہولت کاری کا موقع دیا اسے جو رلیف دیا کیا اس کا فائدہ لیا ہے یا پھر نہیں آرڈیننس پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان سوالات کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کے نہیں ٹویٹر کے وزیراعظم ہیں وہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے حکومت کو جب عوام کے ساحت کا خیال کرنا چاہیے تھا وہ تب ان ایف سی اور اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی چیمین پیوز پارٹی نے کہا کہ ہم عدالت سے اپیل کرتے ہیں کہ قانون صاحب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے آج خورشید شاہ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے جسے آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جدوجہد کی وہ عدلیہ خورشید شاہ کے ساتھ انصاف کرے رانہ سنالہ صاحب نے نیشنل اسیملی کے فلو پہ پی ٹی آئی کے حکومت پہ الزام ڈالے گیا ہے کہ وہ ناب کو بلاک میل کر رہی ہیں ناب چیمین کو بلاک میل کر رہی ہیں اور پاکستان میں بلاک میل ایک کرائم ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت وزیر جو ناب چیمین ہے اس کو بلاک میل کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز چلا سکے یا میڈیا مالکان کے خلاف یہ سلسلہ قابل مضامت ہے ہم مضامت بھی کرتے ہیں اور اپنے ہم بھی اپنے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصاف جو سی کرٹ اورڈننس پیٹی آئے کی حکومت نے پیش کیا اور نہ آپوزیشن جماعتیں کو بتایا گیا نہ پالیمان کو نشنل اسیمیلی کو سینیٹ میں اعتماد میں لایا گیا نہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لایا گیا اور یہ اورڈننس ہے." اور یہڈنس ہے اور یہڈنس ہے اورڈنس ہے اسڈنس ہے اورڈنس ہے جو یہڈنس گیا ہے اسڈنسیل تعلیمراع میں حکومتر جسٹی کش رویو اور ریکنسیڈریشن آرڈننس تو یہ آرڈننس کیا ہے یہ ہے آرڈننس کربوشن یاد بلاول بھوٹو زرداری بتانا پسند کریں گے کہ کربوشن کو کیا رائے دی گئی ڈاکٹر شہباز گل کا بلاول زرداری کی پریس کانفرنس پر عدی عمل کہا یہ لوگ قوم کی گمراہ کرنے میں مصروف ہیں سادشی کہانی گڑھ کر عوام کی ہمدردی لینے کی کوشش کرتے ہیں زرداری اور فرزند زرداری یا نرو ملنے کا خیال دل سے نکال دیں وزیراعظم کے مومن خصوصی شہباز گل بلاول بھوٹو کی حکومت پر تنقید خوب برہم ہوئے کہتے ہیں بلاول بتانا پسند کریں گے حکومت نے کربوشن یادیو کو کون سی رائے دی یہ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے ایجنڈے پر گامزن ہیں ان کے پاس لوٹی دولت کا کوئی جواب نہیں ہے ان کا بس چلے تو یہ لوٹ مار کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کر دیں یہ لوگ سازشی کہانیوں کے ذریعے عوامی ہمدردیاں لینے کا ناٹر کرتے ہیں شہباز گل نے کہا کہ زرداری خاندان این نارو ملنے کی امید دل سے نکال دے حکومت کسی کو این نارو نہیں دے کی ماضی میں صدقے کے بکرے ہوای ٹکٹ جالی اکاؤنٹ سے خریدے جاتے رہے کرپشن کا جب آپ نہ دینے والے عدالت کے بجائے میڈیا پر کیس لٹتے ہیں شہباز گل نے عدلیہ سے درخواست کی کہ زرداری خاندان کے کیسز کو جلد نمٹائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مسلم ملک نون نے وزیراعظم اور وزیراعظم کے استیفے کا مطالبہ کر دیا رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ حکومت تسلیم کرے کہ مافیا ان کے اندر موجود ہے حکمرانوں نے پی آئی اے کو دفن کر دیا ایک مافیا باہر بھیج دیا گیا جبکہ دوسرا وزیراعظم کے ساتھ بیٹھا ہے ایک ایسے ٹولے کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس نے دو سال کے عرصہ میں نہ صرف عوام کو محیوس کیا بلکہ اس ملک کی اکانومی تو اس دلدل میں دکھیل دیا ہے کہ جس میں اگر اور دیر ہو گئی تو شاید اس سے باہر آنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا جھوٹ بولا گیا عوام کے ساتھ غلط وعدے کیے گئے اور اس طرح کے ٹول کلیمز کیے گئے کہ اب ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے اور تکبر انتقام اور نفرت سے اس ملک پہ حکمرانی کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس تکبر اور اس نفرت اور انتقام کا حال یہ ہے کہ شاید وہ دو سو باسٹھ پائلٹ جن کے لسنس مشکوق ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ملوہ اس طرح سے آپوزیشن پہ پڑے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان ادوار میں جو ہے وہ برتی ہوئے ہیں آپوزیشن نے مشترکہ طور پہ مطالبہ کیا اور آج ہمارا جو تنظیمی اجلاس تھا اس میں پاکستان مسلم ریگنون پنجاب کی تنظیم میں بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیرِ ہوابازی اور وزیرِ عظم جو ہے وہ مصطفی ہوں اور اس ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کریں کہ ان کی اس جو ہے وہ انتقامی اور نفرت پہ مبنی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو اتنی بدنامی کا کچھ بھی کر لیں نواز شریف کی جان نہیں چھوٹے گی نواز شریف کا سٹیٹس مفرور کا ہے معاون خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا مائنس ون مرکز میں ہوگا نا پنجاب میں ایک سون چارس پلور میلز گندم کی چوری میں ملاوث پائی گئی ہیں شگر کمیشن سے پہلے آج تک کوئی ریپورٹ بھی پبلک نہیں ہوئی تھی معاون خصوصی براہ اقتصاب شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی سب سڑھی کے تحت چھ سو سرسٹ آٹا میلز کو گندم فراہم کی گئی ان میں سے ایک سو انشاس آٹا میلز گندم کی چوری میں ملاوث پائی گئی میلز کی چوری سے پچیس کروڑ روپے کے لگ بگ نقصان ہوا سار سے ستر سرکاری افراد براہ راست میلز کے ساتھ ملاوث ہیں میک میں خوراک کے ایک سو چھپن افراد کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے معامل خصوصی نے کہا کہ دوہزار ساتھ اور نو میں بھی چینی بہران پیدا ہوا تھا لیکن آج تک کوئی کمیشن ریپورٹ پبلک نہیں کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ کمیشن جو ریپورٹ پیش کرے گی وہ پبلک ہوگی چینی بہران پر وزیراعظم نے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا اور بادے کے مطابق ریپورٹ پبلک کی شہزاد اکبر نے کہا کہ ملک بھر میں بیس عرب سے زائد جرمانے ہوئے ان افراد نے عدالتوں سے حکم امتنائی لے لیا حکم مکنسین میں بھی پہربی کی اور وہاں سے بھی حکم امتنائی خارش ہو گیا اب اسلام آباد میں ایک انٹراکورٹ اپیل کی گئی ہے دوسرے جانے مسلم لگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چینی چور معافیہ نہیں چینی چوروں کو بچانے کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کی ہدایت کی جبکہ چینی چور معافیہ نہیں چینی چور جہانگیر ترین کو رات و رات پرائیبیٹ جیٹ پر فرار کرنے کی حدایت کی مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ چینی کمیشن کی رپورٹ عمران خان نے نہیں بلکہ نون لگ نے بنائے قانون کی وجہ سے سامنے لانا پڑی ہے جبکہ حکومت کی چوری کی نیت ناہلی نالائکی بد انتظامی کی وجہ سے تاریخی آٹا بہران منڈلا رہا ہے تجمان نون لگ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی چوری کی نیت مسمینجمنٹ نالائکی اور ناہلی سے ملک میں بہران آیا مریم اورنگزیب نے کہا کہ مصنوعی طور پر آٹے کی قیمت میں کمی غلط گندوں پر جاری کی جا رہی ہے باجوڑ میں افغان علاقے سے پاکستانی حدود میں فائرنگ سے تین شہری شہید ہو گئے پاک پوچ کے دونوں جوان سمیت سات افراد زخمی ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ فائرنگ ہوئی ہے جس میں پاک پوچ کے دونوں جوان زخمی ہوئے ہیں باجوڑ میں افغان علاقے سے پاکستانی حدود میں فائرنگ سے تین شہری شہید ہو گئے پاک پوچ کے دونوں جوان سمیت سات افراد زخمی بھی ہوئے ہیں افغانستان کی سرزمین سے ایک مرتبہ پھر پاکستانی علاقے پر فائرنگ باجوڑ میں سرحد پار سے فائرنگ کے نتیجے میں تین شہری شہید ہو گئے پاک فوچ کے دونوں جوان سمیت سات افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا باجوڑ کا خطہ جنگ اعتبار سے اہم ہے یوں ہمسائیوں میں کشیدگی کا باعث بھی بنا رہتا ہے جنرک نظیر بادی کو قابض بھارتی فورسز نے اجار دیا سرچ اپریشن کی آرڈ میں فائرنگ کر کے مصیب تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا جنرک نظیر بادی کو قابض بھارتی فورسز نے اجار دیا سرچ اپریشن کی آرڈ میں چادر اور شاردواری کا تقدس پامال مظامت پر بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے تین کشمیری شہید کر دیا زلہ کلگام میں کشمیری پابندیاں توٹتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاز کیا بادی آزادی کے ناروں سے گھونج اٹھی ملکی تاریخ میں ایک اور سنگ میل عبور دیمیر بھاشا ڈیم تعمیر کے مراحل میں داخل ڈیم کی تعمیر کے لیے مقامی وسائل بروے کار لائے جائیں گے ملکی تبانائی کی تاریخ میں ایک اور سنگ میل عبور دیمیر بھاشا ڈیم تعمیر کے مراحل میں داخل ہو گیا ڈیم کی تعمیر کے کونٹریکٹ میں ایف ڈیو او تیس فیصد کا شراکتدار ڈیم کی تعمیر کے لیے مقامی وسائل بروے کار لائے جائیں گے ڈیم کی بلندی دو سو بہتر میٹر اور چودہ سپل ویس تعمیر کیا جائیں گے ڈیم سے سستی وجلی پیدا ہوگی جس سے دو سو ستر عرب کی ازر ڈیم کی تعمیر کے لیے مقامی ستر ملکی جس سے دو ستر عرب کیا ڈیم کی تعمیر کار لائے جس طرح ق cuántور شرپن کے لیے موقع ڈیم چونٹaining ڈیم کی تعمیر용 کی تعمیر ڈیم کی تعمی تعمیر کار لائے جس سے دمت باگگر ڈیم کی تعمیر کے لیے میرے کتا ماواجواهر گر پیداً موسیقا 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 موسیقا